بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students آج ہم جانیں گے What is grammar? Grammar کیا ہوتی ہے? Grammar Basically Set of rules To make meaningful sentence Rules کا ایسا مجموعہ جو Meaningful sentence بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے اس کو grammar کرتے ہیں مثال کے دور پر اسلام آباد is the capital of پاکستان اس نے انہی ورڈز کو اگر ہم لکھیں capital D of is پاکستان اسلام آباد اب الفاظ تو سب میں سیم ہے لیکن ٹھیک کونس ہے اسلام آباد is the capital of پاکستان why کیونکہ اس میں rules کو follow کیا گیا ہے اور جو دوسرا سنٹنس ہے اس میں rules کو follow نہیں کیا گیا یہ rules اتنے important ہیں کہ animals بھی اس کو follow کرتے ہیں ہم اپنی rules مرا کی life میں دیکھتے ہیں discipline کو show کر رہے ہوتے ہیں horror کو show کر رہے ہوتے ہیں وہ خوراک کے لیے ایک دوسرے کو عوال دے رہے ہوتے ہیں honey beast کی example ہمارے سامنے terror کو اور hunger کو show کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی لینگویج میں respond کرتے ہیں مختلف situations کو ان کے بھی rules ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا بھوک کے وقت میں وہ نین کو show کریں یا اپنے غصے کی حالت کو show کریں ان کی language ہوتی ہے مختلف sounds ہوتی ہیں مختلف ان کے behaviors ہوتے ہیں جو ان کے language کو show کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم rules کی بات کرتے ہیں grammar کے rules کی تو grammar جو ہے وہ two types کی ہوتی ہے grammar کی types of grammar جو ہیں وہ دو ہوتی ہیں ایک prescriptive grammar ہے دوسری descriptive grammar ہے prescriptive grammar میں کیا ہوتا ہے بڑی interesting چیز ہے کہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ how language should be used language کیسے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے جبکہ descriptive grammar ہمیں بتاتی ہے how people are using language کہ لوگ کیسے language کو use کر رہے ہیں ٹھیک ہے prescriptive grammar کیا ہے that we study in our daily life جو ہم اپنی روز مراز زندگی میں study کرتے ہیں پڑھتے ہیں وہ prescriptive grammar ہے جبکہ descriptive grammar میں کیا ہوتا ہے اس میں right or wrong کا concept ہی نہیں ہوتا جو لوگ بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لوگ جیسے بھی use کریں وہ لوگ slang words use کریں کچھ use کریں وہ ٹھیک ہے وہی grammar ہے وہی ٹھیک ہے تو جبکہ preceded grammar میں کیا ہوتا ہے rules are the standard میار جو ہوتے ہیں وہ اصول ہوتے ہیں اگر آپ نے rules کو follow کرتے ہوئے sentence بولا ہے ٹھیک ہے اگر follow نہیں کیا وہ sentence آپ کا غلط ہو جائے گا جبکہ descriptive grammar میں کیا ہوتا ہے people are the standard لوگ جو بول رہے ہیں وہ آپ کا standard ہے اور لوگ جو ہیں جیسا بولیں گے وہی میار ہوگا اسی بیس پہ آپ کی grammar بنی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا یہ جب ہم rules کی بات کرتے ہیں grammar کی بات کرتے ہیں تو ایک اور بڑا problem جب ہم روز ہمارا زندگی میں جاتے ہیں تو ہمیں آتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو grammar بیان نہیں کر پاتی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں table eats میز کھاتا ہے grammatically sentence correct ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جملہ غلط ہے میز نہیں کھاتا grammatically ٹھیک ہے لیکن sentence غلط ہے کیونکہ میز بے جان چیز ہے نہیں کھاتا لیکن ہمیں اصول نہیں بتاتے ہیں یہ grammar کے اصول کہ یہ بے جان چیز ہے تو اس کے لیے جو linguist ہیں انہوں نے کیا کیا ہے different جو ہے نا researches کر کے مزید discipline جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں language کے حوالے سے مثال کے طور پر semantics ہے semantics میں کیا ہوتا ہے study of meaning اس میں ہم meanings کو صرف study کرتے ہیں مثال کے طور پر i eat water میں پانی کھتا ہوں جملہ تو ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے پانی پیا جاتا ہے لیکن ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جملہ غلط ہے تو ہم semantics کے اندر اس بات کی study کرتے ہیں semantics ہمیں بتاتی ہے کہ پانی کھانے والی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ ڈرنک لگے گا ٹھیک ہے تو یہ جو study of meanings ہے this is called semantics تو ہمیں grammar کے ساتھ اس کی بزرگت ہوتی ہے same is the case next ایک phonetics ہے وہ برانچ of linguistics ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں study of speech sounds in journal ساری زبانوں میں جو sounds بولی جا رہی ہیں وہ جو ہے نا consonants ہیں walls ہیں ان کی جو study ہوتی ہے وہ phonetics ہوتی ہے phonology کے اندر ہم specific language کی جو speech sounds ہیں وہ پڑھتے ہیں english کی مثال کے طور پر اس کی جو study has been sounds کی اس کو ہم phonology کہتے ہیں اسی طرح سے ایک اور برانچ ہے جو پھر پیولی ایک ہمیں grammar کے بارے میں بتاتی ہے جس کو syntax کہتے ہیں syntax کیا ہوتا ہے study of formation of sentence اور analysis of sentence جس میں ہم sentence کا analysis کرتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ sentence کیسے بنتا ہے اس میں non phrase کیسے ہاری ہے word phrase کیسے لگتی ہے determiner کیسے لگتا ہے adjective phrase کیسے لگتی ہے یہ syntax کے اندر سارا کچھ سیکھتے ہیں پھر ایک next برانچ ہوتی ہے کہ یہ formation of words ہے formation of words جو ہے وہ جس کیسے بنتے ہیں الفاظ وہ جو ہم study کرتے ہیں that branch of linguistics is known as morphology اس کو ہم morphology کہتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے pragmatics is also branch جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں language کو سیکھنے کے لیے study of meaning with reference to context یہ سیکھتے ہیں ہم بات یہ بات ہم پڑھتے ہیں کہ الفاظ کے معنی کو ان کے context آس پاس کا جو سیاک و سباک ہے اس کو دیکھتے ہوئے meaning کو اخذ کرنا for example bank of river تو کبھی بھی ہم یہ مراد نہیں دیتے کہ اس bank سے مراد financial institution ہے نہیں bank of river سے مراد ہم سمجھ جاتے ہیں جہاں پہ river آجائے اس سے مراد وہ bank ہے جو دریہ کا کنارہ ہوتا ہے پرگمٹکس یہ بتاتی ہے کہ ہمیں meanings کا آس پاس کے الفاظ کو سٹڈی کی جاتی ہے اس کو ہم linguistics کہتے ہیں اور وہ someone وہ آدمی جو سٹڈی کرتا ہے language کو اسے linguistics کہا جاتا ہے جو languages کو سٹڈی کرتے ہیں پیور لی اسے linguistics مزید قوانین اور language کو سکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے متعلق جو سلائیڈ ہیں وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ news and job dot com کے اوپر available ہیں جس کو آپ اپنی ضرورت کے لیے download بھی کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ کے کے ملومات ملتیر ملتیر